بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان علی شاہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا آفیشل یوٹیوب ٹیلنگ ناظرین سب سے پہلے تو کچھ بات کر لیتے ہیں ایک کیس کے حوالے سے جس کی گتھی سلج جن رہی تھی وہ دے بڑے علچتی جا رہی تھی کبھی جو بچی ہے دعا سہرہ اس کی جانب سے عجیب ویڈیو بیان سامنے آتے تھے والدین روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور ان کی جانب سے بار بار کلیم کیا جا رہا تھا کہ بچی کی عمر چودہ سال ہے چودہ پندرہ سال ہے اسے زیادہ بچی کی عمر ہے نہیں لیکن اب جو دعا سہرہ کے والدین ہیں یعنی کہ جن کے والد ہیں کازمی مہندی کا ایک جو وکیل ہے ان کی جانب سے ٹویٹ کر دیا گیا ہے کہ دعا سہرہ کے حوالے سے جو میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا تھا میڈیکل ریپورٹ اب آ چکی ہے منظریام پر آپ سب کی نظروں سے بھی گزری ہوگی اور اس میڈیکل ریپورٹ میں اب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا سہرہ کی عیر کیا ہے مومہ بحل ہونے کو ہے اور کہیں نہ کہیں جو اس دو تین ماہ کا ایک پروسیجر چلا ہے دعا سہرہ کیس کا یہ بہت زیادہ امپاکٹفل تھا ایک ہائے پروفائل کیس بن گیا ایک بچی رات کو اٹھائی مجھے گھر سے باہر جاتی ہے اپنے والدین کو یہ کہہ کہ میں کورا پھینکنے جاری ہوں اور وہاں سے کراچی سے لاہور پہنچ جاتی ہے لاہور پہنچنے کے بعد وہ ایک جگہ شادی کر لیتی ہے پہلے تو اس کا پتہ نہیں چلتا وہ کدھر رہتی کدھر نہیں اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے تو اس لڑکی کی آپ یہ دیکھیں کہ جس لڑکے سے شادی ہوئے وہ خود ابھی سترہ اٹھرہ سال کا لگتا ہے اور وہ اس بچی کی لوکیشن ہی نہیں پتا چل سکتی تھی کوئی کانٹیکٹ والدین کا نہیں ہو پا رہا تھا اور بچی دے بائی دے جب کوئی پیشی ہوتی تھی کوئی کیس کی سمات ہوتی تھی تو دے بائی دے ایک آدھی ویڈیو دعا زہرہ بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتی تھی کہیں سے اور اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اب چونکہ دعا زہرہ کے والدین نے دعا کی جو ڈیٹ آف بورت ہے اور جو نادرہ میں اس کا ڈیٹا اس حوالے سے اس کی ایج کا تائین پہلے کلیم کیا دا گیا تھا کہ دعا زہرہ سترہ سال کی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے یہ چالنج کرتے ہوئے اس پہ پروسیڈنگ کرائی اور پروسیڈنگ کرانے کے بعد اب جو ایج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا زہرہ کی عمر اس وقت چودہ سے پندرہ سال ہے اس کے ایک ڈیٹیل نوٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے دس ڈاکٹرز کے اس پہ دستخط ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو ایڈمیٹ کیا ہے جس ڈاکٹر نے پہلے ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی تھی دعا زہرہ کی جس میں دعا کی ایج سترہ سال بتائی جا رہی تھی اور وہ ڈاکٹر بھی سسپینڈ ہو چکا تھا یعنی کے پہلے غلط میڈیکل رپورٹ جو ہے ہماری نظروں کے سامنے رکھی گئی تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو زہیر ہے اور اس کی فیملی جو ہے وہ ٹھیک ہے آل دو کہیں نہ کہیں یہ ایک کہلے کی ہومن ٹرافیکنگ کی بات بھی ہوتی ہے گانگ بھی کہلاتا ہے اب یہ بات حیران کن ہے کہ جب پندرہ سال کی لڑکی ہے اور اس کی ایج کا تائین اب ہو رہا ہے کہ نہ سندھ نہ پنجاب میں اس ایج میں شادی کو جو ہے وہ مانا نہیں جاتا ہے عدالت کے پچھلی سبات کے جو نمارک صاحب نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ جو نکاح ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اگر بچی سترہ سال کی جو ایج فرم سترہ سال دیا گیا تھا کہ نکاح تو تب بھی ختم نہیں کیا جا سکتا چاہے اس کی ایج کتنی بھی ہوتی اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ اس ایج فرم پہ جو براکٹ آ چکی ہے چودہ پندرہ سال کی جو دوہ زہرہ کے والدین کا کلیم تھا وہ کریکٹ ثابت ہو چکا ہے بلکل درست ہے تو پھر اس کے بعد اب اس پہ کیا ریاکشن آتا ہے اب اس پہ کیا بات چلتے ہیں اور مزید اس کے والدین کی سوالے سے کیا پروسیڈنگ لے کے چلتے ہیں دوہ زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے پسند کی شادی کرنے والی دوہ زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آ گئی جس میں دوہ زہرہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال بتائی جاتی ہے اور اس میں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جبہوں پر ان کی عمر جو ہے پورٹین ٹو ففٹین بھی بتائی جاری ہے اور اس عمر میں چونکہ نابالی ہوتے ہیں اور اس عمر میں جو اقارڈنگ ٹو لو یہ عمر نکاح کے لیے انف نہیں ہے اور کسی بھی حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کے لیے بھی انف نہیں ہے تفصیلات کے مطابق دوہ زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دوہ زہرہ کی جسمانی عمر چودہ سے پندرہ سال ہے دانتوں کی عمر تیرہ سال تیرہ سے پندرہ سال اور ہڈیوں کی عمر سولہ سے سترہ سال ہے یعنی کہ جو پہلی کر پہلا میڈیکل ریپورٹ آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو دوہ زہرہ کی عمر سترہ سال ہے وہ بونز کے حوالے سے بونز کے حوالے سے بتا جاتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں جو سننے والے ان کو تھوڑا مختلف لگ رہا ہوگا کہ آپ کی دانتوں کی عمر اتنی ہڈیوں جب آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تو آپ کی ہر ایک چیز کا تعیون کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز سے ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے اس چیز سے پتا چلتا ہے چونکہ دوہ زہرہ کی نادرہ کی ریپورٹ کو یہ لوگ ڈینائے کر رہے تھے زہیر اور زہیر کی فاملی زہیر کے وکیر اس لیے اس بات پہ اس کے پیرنس نے اس کو اگرین چالنج کیا اور یہ تمام چیزوں کو تعیون کر کے بدے نظر رکھتے ہوئے پھر کلیم کیا جاتا ہے اور جس کا نادرہ کا ڈیٹا ہے جو ایج ہے جو عمر ہے وہ بالکل درست ہے جو دعا کے پیرنس کہہ رہے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورٹ کی مشاورت سے تیہ پایا عمر پندرہ سے سولہ سال بنتی ہے حتمی ریپورٹ پر چیئرمن سمیت دست ممبران کے دستخط موجود ہے یعنی کہ جو بورٹ تشکیل دیا گیا تھا میڈیکل بورٹ ان کے جو چیئرمن ہیں ان کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں ساتھ ساتھ اس سے قبل دعا زہرہ کے والد کے وکیل ناصر جبران نے میڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ دعا زہرہ کا میڈیکل ہو چکا ہے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے آپ نے ٹویٹ بھی دیکھے ہوں گے جبران ناصر کے اور انہوں نے کلیرلی اس میں لکھا ہے کہ دعا کی جو ریپورٹ ہے وہ یہی ہے جو پہلے ڈیکلیئر کی گئی تھی وہ غلط ہے اب جو ہے جو عمر کا تعین کیا گیا ہے وہ پندرہ سے سولہ سال ہے وکیل کا کہنا تھا کہ پورٹ میں دعا زہرہ کی عمر پندرہ سال کے قریب بتائی ہے پندرہ سال کے قریب بتائی ہے میرے ورڈز کو یادہ کی گا آج عدالت سے ریپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی وصول کریں گے سندھ اور پنجاب کے قانون میں پندرہ سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی ہے اب یہ آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا کہ اگر سندھ اور پنجاب دونے کے قانون میں پندرہ سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی چونکہ بالک ہونے کے لئے آپ کو اٹھانہ سال کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے فیصلے کرنے کے لئے خود مختاری کے لئے آپ کو اٹھانہ سال کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے بعد اب عدالت اس پر کوئی ریمارکس دیتی نہیں دیتی ہے دعا زہارہ کے والد ہیں اس پر کیا موقف امنات میں ہیں دعا مزید اس سوال سے کیا ویڈیو بناتی جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی کچھ انٹرویوز دعا کے ایسے آئے ہیں جنہوں نے حیران کر دیا مجھے کہ وہ بچی ایسا جیسے اس کی ماؤت فیڈنگ کی جارہی ہے اس کو بتایا جارہا ہے کہ تم یہ بھی بولو یہ بھی بولو یہ بھی بولو ایسے کرو یہ ایکسپریشنز دو اس طرح بیٹھو ایک پروپر گائیڈ لائن اس بچی کو دی جاری ہے اور وہ بچی نہیں سمجھ پا رہی شاید ابھی تک کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ بہتر کیا ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تفتیشی آفیسر اور سن پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم زہیر کو گرفتار کیا جائے اب آنے والے ٹائم میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا زہیر کو گرفتار کیا جاتا ہے ہم آج عدالت میں کل سمات کے لیے درخواست دیں گے یعنی کہ آج عدالت میں کل سمات کے لیے درخواست دی جائے گی میڈیکل ریپورٹ کی کاپی جائے وصول کر لی گئی ہے زہیر کو گرفتار کرنے کے لیے یہ درخواست دی جائے گی چونکہ زہیر نے دعا سے نکاح کیا ہے اور زہیر کو یقیناً اس کی فیاملی اس بات کا تو علم ہو گا ہے کہ بچی چھوٹی ہے اس کی عمر اتنی نہیں ہے وہ بالغ نہیں ہے ساتھ ساتھ یاد رہے گزشتہ ماہ دعا زہرہ کی عمر کے تائین کے لیے بون ٹیسٹ سمیت دیگر ٹیسٹ ہونے تھے جس کے بعد میڈیکل ریپورٹ میں دعا زہرہ کی عمر سولہ سے ستنہ سال بتائی جا رہی تھی یہ ایک ایسی رومی جولیر کی کہانی ہے جس کا ابھی تک ہم اینڈ نہیں دیکھ پا رہے ہیں سٹوری کا وہ آئے نہیں رہا مورل اور مورل جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا اور کہیں نہ کہیں یہ ایک سیسپینس بن چکا ہے دعا زہرہ کیس میں ہونے کیا والا ہے ایسا ہوگا کیونکہ جو دعا کلیم کرتی وہ پیرنس ڈائے کرتے ہیں جو پیرنس کلیم کرتے ہیں وہ دعا ڈائے کرتے ہیں دعا ان سے ملنا نہیں چاہتی پیرنس ملنا چاہتے ہیں ایک عجیب سے کھچڑی پکا دی ہیں لوگوں نے اور ہمیں پتہ نہیں کس طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ ڈے بائی ڈے میں کوئی ہپننگ ہوتی ہے اور ہپننگ ہونے کے بعد جب وہ واپس ہم تک پہنچتی ہے پھر اس پہ کوئی چالنج جو کوئی اگلی سماعت تک بات چلی جاتی خیر مادزہ والد قازمی مہدی نے دعا زارہ کے میڈیکل رپورٹ کو عدالت میں چالنج کر دیا تھا جو کہ پہلے آئی تھی جس میں ستنہ سال ان کی عمر بتائی گئی تھی دعا کی وکیل کا کہنا تھا کہ ہڈیوں کے ذریعے عمر کے تائین کے لئے میڈیکل ٹیسٹ ہت بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے لاسٹ سماعت پہ دعا کے جو پیرنٹ ہیں انہوں نے اس کی عمر کے تائین کے لئے کہا تھا تو جس پہ عدالت نے ان کو ریمارکس دیتے کہ آپ ایک مناسب فورم سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں میڈیکل بوٹ نے جو کہ دس ڈاکٹرز پر مبنی تھا چیرمن نے اور ان ڈاکٹرز نے ملکے اس کاغذات پر دستخط کی ہیں جس میں دعا ظاہر کی عمر اب چودہ سے پندرہ سال کے بتائی جاتی ہے اور یہ ایک انف ایج نہیں ہے مچیور ایج نہیں ہے بالک نہیں ہے وہ بچی آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ظاہیر کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دعا کی اب اس میڈیکل ریپورٹ کے بعد عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور دعا اور اس کے پیرنٹس اب اس کیس کو کتنا مزید آگے لے کے چلتے ہیں یہ ابھی تک کہ اپ ڈیٹس اس والے سے مزید کے اپ ڈیٹ آئے گئے اب تک پہنچائے جائے گئے اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئے اور سبسکرائب کریں کہ اپنا بہت سارا کیا لکھئے کا لانے کے بعد